پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان آرمی میں فیصل آباد میں ایک سیاسی جلسے کے دوران چیئرمین پی ٹی آئی کے جانب سے پاک فوج کی سینئر قیادت کے بارے میں حد تک آمیز اور غیر ضروری بیان پر شدید غم و غصہ ہے آئی ایس پی آر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاک فوج کی آرہ قیادت کو ایک ایسے وقت میں بدنام اور کنزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے جب یہ ادارہ آئے روز پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ کے لیے جانے دے رہا ہے بیان کے مطابق آرمی چیپ کی تقرری جس کے لیے آئین میں طریقہ کار واسعے طور پر بیان کیا گیا ہے اس پر تناسیات کو ہوا دینے کی کوشش کرنے والے سینئر سیاستدانوں کا یہ طرح سے عمل انتہائی افسوسناک اور مایوس کن ہے آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی فوج کی سینئر قیادت کی اہلیت دہائیوں پر محیط بیداخ اور شاندار اسکری خدمات سے آیا ہے بیان کے مطابق فوج کی سینئر قیادت پر سیاست کرنا اور آرمی چیف کے انتخاب کے عمل کو متناسے بنانا نہ تو ریاست پاکستان کے مفادمے ہیں اور نہ ہی ادارے کے فوج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی پاسداری کے لیے اپنے عظم کا یادہ کرتی ہے گزشتہ روز عمران خان نے فیصل آباد کے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنا فیورٹ آرمی چیف لے کر آنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسہ چوری کیا ہوا ہے یہ ڈرتے ہیں کہ یہاں کوئی تگڑا اور محب وطن آرمی چیف آ گیا تو وہ ان سے پوچھے گا اس ڈر سے یہ حکومت میں بیٹھے ہیں کہ اپنے فیورٹ آرمی چیف کا تقرر کریں گے زرداری اور نواز شریف ان کی پوری کوشش ہے کہ ایسا آرمی چیف آئے جو یہ اپنا کوئی فیورٹ لے کر آئے یہ اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں آئی ایس پی آر کے رد عمل میں تحریک انصاف کو جوابی رد عمل بھی آ گیا جس پر پی ٹی آئی نے کہا کہ آرمی چیف تائیناتی سے متعلق بیان کی وضاحت آ چکی تھی جس کے بعد آئی ایس پی آر کا بیان غیر ضروری تھا تحریک انصاف کے راہنما اسد عمر نے سماچی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے بیان میں کہا کہ ایمران خان کے فیصل آباد جلسے میں آرمی چیف کی پیناتی سے متعلق دیے گئے بیان کی پہلے ہی وضاحت دی جا چکی ہے ایمران خان کے اس بیان کا مقصد ادارے کی ساکھ اور اس کی آلہ قیادت کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا نہیں تھا تحریک انصاف کے راہنما اور سابق وفاقی وزیر شیری مزاری نے اپنے ردعمل میں کہا کہ ایمران خان کے بیان کی بزاحت متعدد ٹویٹس کے علاوہ پی ٹی آئی کے راہنما فواد چوہدری نے پریس کانفرنس میں بھی دی تحریک انصاف کی قیادت یہ پہلے ہی واضح کر چکی ہے کہ ایمران خان آرمی چیف سے متعلق بیان صرف بدنوان پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کے تناظر میں دیا گیا تھا جو فوج سے سیاست سیاست کھیلتے ہیں اپنے بیان کی حمایت میں شیری مزاری نے میمو گیٹ اور ڈان لیکس کا بھی ذکر کیا شیری مزاری کے مطابق ایسے میں آئی ایس پی آر کا بیان انتہائی غیر ضروری تھا